ایک ہمارے دوست نے سوال کیا ہے سوال یہ ہے آپ اتنی اپوزیشن اتنی تنقید اتنی ریچیکشن کیسے ٹیکل کر لیتے ہیں ہینڈل کر لیتے ہیں اس کو سمحال لیتے ہیں خاص طور پر جب غصہ بھی آ رہا ہو تو پہلی بات تو یہ کہ جب غصہ آ رہا ہو یا غصہ آ چکا ہو غصہ آ رہا ہو تو آپ کو پتہ چلے لے گا کہ غصہ آ رہا ہے تو آپ بھاگ جائیں وہاں سے آپ اس جگہ کو بدل لیں اور غصہ کو نہ آ نہیں لیں کیونکہ غصہ اگر ایک دفعہ آ گیا تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک شراب میں دھوت انسان ہو اور اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہوش نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے تو غصہ کے حالت کے اندر جب ہم غصہ کرتے ہیں یا غصہ آ چکا ہوتا ہے تو ہمارا دماغ ایک کیمیکل ریلیز کرتا ہے اور اس کیمیکل کی وجہ سے ہمارا جسم جو ہے دفرنٹ طریقے سے ایکشن لیتا ہے یعنی کہ طاقت آ جاتی ہے ہاتھوں میں زیادہ طاقت آ جاتی ہے ہم زیادہ مار سکتے ہیں ہمارا جو بہت سارے جو ایسے آزا ہیں جن کی ضرورت نہیں ہوتی وہ شٹ ڈاؤن ہو جاتے ہیں اور زیادہ تر جو ہے ڈیفنسیو انسان ہو جاتا ہے اینگری موڈ میں یہ آفنسیو ہو جاتا ہے تو جب غصہ آ رہا ہو تو سب سے پہلے تو کچھ نہ کریں کوشش کریں کہ وہاں سے بھاگ جائیں اس سیچوئیشن سے باہر نکلائیں جتنے جلدی ہو سکے اور پچیس منٹ ایک گھنٹہ دیں اس کے بعد آپ اس چیز کو ہینڈل کریں آپ کو بہت دل چاہے گا کہ نہیں اس نے ایسا کیا مجھے ابھی جواب دینا ہے پلیز غصہ کے حالت میں کچھ نہ کریں معافی مانگ لیں آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ مانگ لیں اس کے بعد آپ کچھ کریں ضرور 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 یہ کریں نہیں تو بہت گربڑ جائے گی ہر آدمی جو ہے نا اس کے اندر کوئی اچھی بات بھی ہوتی خراب بات بھی ہوتی مجھ میں بہت سارے خراب بات ہیں ایک دو اچھی باتیں بھی ہیں تو جب کسی پر غصہ آ رہا ہو تو کیا کرنا ہے کچھ نہیں کرنا ہے جواب تو بالکل ہی نہیں دینا ہے پھر اگر آپ کے اوپر تنقید ہو اور ریجیکشن ہو تو تنقید اور ریجیکشن دو الگ الگ چیزیں ہیں میں تنقید پہلے بتاتا تنقید جو ہے وہ کوئی بری بری بات نہیں ہے کوئی بھی تنقید اس لیے کرتا ہے کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ آگے والے کو سمجھ نہیں آ رہی ہے اگر آپ کی بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی گی تو میں تنقید ہی کروں گا نا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں ایسا دو ہی نہیں سکتا بھائی تو بیسیکلی یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ہمیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہے دوسرے کی یا ہماری بات اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہے تو اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو کسی اور طریقے سے بیان دو تو وہ پھر کسی اور طریقے سے بیان کرے گا پھر بھی نہیں سمجھ میں آئی پھر کریں یار ابھی بھی نہیں سمجھ میں آئی میں معذرت چاہتا ہوں آپ معذرت چاہتے ہیں آپ معذرت چاہتے ہیں اور اس سے کہیں کہ جی آپ معذرت چاہتے ہیں сообщ کوئی بات نہیں مسکرہ لیں لیکن یاد رکھیں کہ آپ نے ہمبل رہنا ہے آپ نے ہمیشہ نیچے رہنا ہے آگے والا غلط بھی ہو کوئی بات نہیں کوئی انسان دنیا میں غلط نہیں ہوتا ہے وہ یہی سمجھ کے کرتا ہے جو بھی کام کرتا ہے کہ میں صحیح کام کر رہا ہوں کوئی ہندو ہو کوئی مسلمان ہو کوئی کرسچن ہو کوئی یہودی ہو وہ یہ کام اس لیے نہیں کرتا کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ آپ غلط ہیں اس کو پیدائش جس جگہ پہ ہوتی ہے اس کی جو اس نے سنا پڑھا ہوتا ہے اس کی بیسس کی اوپر وہ آگے بڑھ جاتا ہے میں اردو بول رہا ہوں جاپانی نہیں بول رہا کیونکہ میرے چاروں طرف لوگ اردو بولتے ہیں تو میرا کیارکٹر اردو بولنے والاں کا ہوگیا اگر میں پنجاب میں رہ رہا ہوتا تو منجابی بولتا اگر میں kpk میں رہ رہا ہوتا تو فشتو بولتا میں جاپان میں رہ رہا ہوتا تو جاپانی بولتا تو اسی طریقے سے اگر میں کسی ہندو کی گھر میں پیدا ہوتا تو ہندو ہوتا کسی یہودی گھر میں پیدا ہوتا تو یہودی ہوتا اب اس میں میرا کیا گسگر میں وہاں پیدا ہو گیا تو اب میں جیسا جہاں پیدا ہوا اب وہیں پہنچ گیا اپورچنٹی یہ ہے کہ ہم ایسے ٹائم میں رہ رہے ہیں جہاں پہ ہمارے پاس زیادہ اپورچنٹی ہوتی ہے ایسے لوگوں سے ملاقات کرنے کی انٹرنیٹ پر خاص طور پر جو ہم جیسے نہیں ہیں تو جب ہم جیسے لوگ ہم ان کو ڈھونڈ کے نکالیں اور اپنا پیغام ان تک سمجھانے کی کوشش کریں تو اس کے لئے زبان پر عبور بھی آنا ضروری ہے الفاظ پر عبور آنا بھی ضروری ہے بات کو سمجھانا آنا بھی ضروری ہے کیونکہ بہت سارے لوگ بات کو اپنے سمجھائی نہیں پاتے کیونکہ ان کے اندر ڈر اور خوف ہوتا ہے جھجک ہوتی ہے یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ استدار ہیں آپس میں اور ان کی وجہ سے ہم بات صحیح نہیں کر پاتے کیونکہ ہمارے اندر سے بات ہی نہیں نکل رہی ہوتی ہے اور ریجیکشن اب آپ یہ سوچیں کہ مجھے ایک دفعہ کی بات ہے میں بہت غم میں تھا ریجیکشن ملا ہوا تھا تو مجھے بھی تکلیف ہوئی تھی تو میں نے کسی سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کوئی بھی بات نہیں ہے آپ اپنے نبیوں کو یاد کریں کہ وہ سینکڑوں سال حضرت نو کا واقعہ لے لے ساڑھے نو سو سال تک وہ تبلیغ کرتے رہے اور آخر میں ان کی بیگم تک کہتے ہیں یا ان کے بچے ان کے ساتھ تک نہیں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیں کتنے لوگوں نے ان کے ساتھ کیا کیا زیادتیاں کی تو یہ تو اتنے بڑے بڑے لوگ تھے ان کو ریجیکشن ملتا ہے تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں تو بس جب آپ یہ سوچ لیں گے کہ ریجیکشن کوئی چیز نہیں ہوتی وہ بندہ جو کہہ رہا ہے وہ بلکہ ٹھیک کہہ رہا ہے اس کو یہ صحیح لگتا ہے اس لیے تو وہ کہہ رہا ہے اگر اس کو غلط لگتا ہوتا تو وہ یہ کہتا ہی نہیں تو اب آپ نے یہ سوچنا ہے کہ وہ کیوں کہہ رہا ہے اگر بہتر تو یہ ہے کہ اس کو چھوڑ دیں اس کے حال کے اور کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جس طرح سے آپ کو غصہ آ رہا ہے ایک گھنٹے میں ختم ہو جائے گا یہ ہسی آ رہی وہ بھی ایک گھنٹے میں ختم ہو جائے گا ہر چیز ٹیمپریلی ہے دوسری چیز جو میں آپ کو مشورہ دوں گا تو اس سے یہ پوچھیں کہ میں کیا کروں یعنی بجائے اس کے کہ آپ بولیں کہ آپ غلط ہیں آپ کہیں ہاں بھائی آپ بلکہ ٹھیک ہیں مجھے آپ بتائیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے آپ غلطی مان لیں گے پہلے لیکن ہاں آپ پہلے بولیں گے آپ بلکہ ٹھیک ہیں میں غلط ہوں اب آپ بتائیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور پھر وہاں سے ہٹ جائیں کہ میں آپ سے کل پوچھوں گا کہ کیا کرنا چاہیے وہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا